بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اسٹوڈیو پر مدود کیا ہے اقبال میمن صاحب کو جو لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنس کے سپورٹس ڈائریکٹر ہے ان سے بھی آج سپورٹس کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ یونیورسٹری لیول پر سپورٹس بہت زیادہ پروان چڑھتی دکھائی دے رہی ہے ان کے ساتھ موجود ہے ہمارے پاس منور بھٹو صاحب جو ایکس فرسٹ لاس کرکٹر ہے ہیدر آباد سے تعلق ہے ان کا ریجن کرکٹ کھیلتے رہے ہیں ان سے بھی آج کر کرکٹ اس وقت بہت زیادہ فیموز ہوتی دکھائی دیتی ہے پاکستان کے اندر ہر کوئی کرکٹ پر بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے سب سے پہلے اقبال میمن صاحب کے پاس آتے ہیں اقبال صاحب ہے سب سے پہلے تو خوش آمدید کہ آپ ہے ہیدر آباد سے ہمارے لیے جو ہے پروغام میں تشریف لائیں یہاں پر کیسا دیکھتے ہیں اسپورٹس کو یونیورسٹری لیول پر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جو ہے ہمیں یہاں پر مدود کیا دیکھیں اس سپورٹس جو ہے is a movement اور movement life کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ exercise جو بچے کرتے ہیں یا جو بھی adults بھی کرتے ہیں تو وہ صحت مند رہتے ہیں سپورٹس کے لیے no compromise school سے colleges تک یونیورسٹری تک اور اس کے بعد بھی as a professional life میں سپورٹس ہوتی رہے لوگ walk کرتے ہیں running کرتے ہیں اور socialization کے لیے سپورٹس بھی ہوتی ہے جس میں ایک competition ہوتا ہے ایک healthy competition ہوتا ہے اور اس کو بچے enjoy کرتے ہیں adults بھی enjoy کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ policy makers کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو encourage کریں تاکہ ہمارے نوجوان کسی اور طرف نہ جائیں بھٹکے نہ sports کی طرف آئیں ہوتا صاحبہ ایکس ایک فرسٹ کلاس کرکٹر رہے چکے ہیں دیکھتے ہیں کہ جب سے department کرکٹ بند ہوئی ہے تو کرکٹر کے لیے تو جو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے ہیں وہ یقیناً کوشش کرتے تھے کہ جو ہے کوئی اچھی کرکٹ کھیلیں اور اس کا اچھا perform کریں تو انہیں department hire کر لیتا تھا لیکن اس وقت department دیپارٹمنٹ بند ہیں تو کرکٹر کو کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے خاص طرح پہلے تو شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا چنہوں نے مجھے یہاں پر بدل کیا ہے باقی کرکٹ کی بات تو بلکل نقصان ہوا ہے کرکٹر ابھی ریسنلی سارے سندھ میں بھرکے سارے پاکستان میں جو پروفیشنل کرکٹر ہیں وہ پریشان ہیں کیونکہ موسلی دیپارٹمنٹ کرکٹ چل رہی تھی تو اس میں کافی سارے پیلیرز کا روزکار چل رہا تھا تو وہ ایک دم سرڈلی بند ہو گیا تو کھلاری پریشان ہیں بہت سارے اور جو فارمیٹ آج کل جو چل رہا ہے اس پہ بھی کھلاری پریشان ہیں اس لیے کہ بہت مانا ریڈیوز کر دیا گیا ہے پہلے سارے تین سو کھلاری کھیلتے سے ابھی اس کو ریڈیوز کر کے کم کر دیا گیا ہے تو فیلال تو کرکٹر پریشان ہیں تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نئی پالیسی آئے یا اس سے پہلے جو توقیرز زیار صاحب کا دور تھا وہ بہترین دور تھا کرکٹر کے لیے ان کے لیے وہ آکے بالکل اوپن تھے جو پیلیرز زیادہ مہند کر تھا اس کو ڈائریک موقع مل رہا تھا تو آج کل ملکل کنفیوز ہیں اسوشیل بھی کنفیوز ہیں اور پیلیر بھی کنفیوز ہیں کہ فیچر میں کیا ہوگا ہمارا اچھا ہے منور بھٹو صاحب آپ ایکس فاکس کلاز کرکٹر ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیپٹی ڈائریکٹر بھی ہیں آپ لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلتھ سائنسز کے تو جس طرح اقبال میمن صاحب ڈائریکٹر ہے وہاں کے سپورٹس ہے تو آپ لوگ کتنی سپورٹس کی بہتری کے لیے جو ہے یونیورسٹی لیبل پر اپنے یونیورسٹی پر کام کر رہے اور دیگر یونیورسٹی کو کیا پیغام دے رہے ہیں بہتری شکریہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ایک تو ہماری جو یونیورسٹی ہے وہ میڈیکل یونیورسٹی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس موصلی جو لڑکے آتے ہیں وہ انٹری ٹیسٹ کلیر کر کے بلکہ آج کل تو موصلی سب یونیورسٹی کے پاس انٹری ٹیسٹ ہو گیا ہے پروفیشنل ہمارے پاس ڈگری ہے میڈیکل کی تو ہمارے وائس چانسلر کی یہ کوشش رہتی ہے کہ لڑکوں کو انگیج کیا جائے مختلف اسپورٹس میں جس کی ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی بہت ہمارے ساتھ پتتاون رہتا ہے اور وہ اکثر ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ لڑکوں کو کسی نہ کسی سیشن میں اسپورٹس میں انوار رکھا جائے تو اس میں آج کل تو پاکستان میں جو سب سے اسپورٹس فہموس ہے وہ کرکٹ ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کرکٹ تو لڑکے ویسے بھی کھیلتے ہیں پر ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ بیڈمنٹن والی بال ٹیبل ٹینس اسکوائش اور دوسری حاکی ہوگی پاکستان کی جو قومی کھیلے جو لوگ بھول گئے ہیں ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ان گیموں پہ ہم بچوں کو کمسی گم اتنی ملب ان کو بتائیں کہ یہ گیمیں بھی پاکستان میں کھیلی جاتی ہیں تو آج کل تو اتنا ملب اسپورٹس پیچھے جا رہی ہے کہ لوگوں کو کرکٹ کے سوا اور کسی گیم کا نام بھی نہیں آ رہے تو ہمارا یہ زیادہ فوکس ہوتا ہے ہماری ڈائریکٹر صاحب کا بھی ہمارے وائس چانسلر کا بھی کہ آپ جو لڑکوں کو اگزیم کے علاوہ مختلف سیشن میں مختلف ٹرنمنٹ آرینج کریں اور ان کو اسپورٹس کی ٹریننگ دیں اسپورٹس کی آورڈنس دیں تو اس سے یہ ہے کہ ہماری ایک ہیلڈی ماحول بھی بن رہا ہے اور ہماری یونیورسٹی بھی میڈیکل ریلیٹیو ہے تو وہ ہمارا میسج جانا چاہیے پورے پاکستان کو پورے سندھ کو کہ بھئی اسپورٹس کی کیا اہمیت ہے بالکل اسپورٹس کی کیا اہمیت ہے اہمیت پر بات ہو رہی ہے تو اقبال میمن صاحبے ہم دیکھتے تھے کہ ماضی میں جو ہے کوٹا سسٹم ہوا کرتا تھا وہاں پر جو ہے جو ہے اچھا پرفارم کرنا اگر بچہ ایجوکیشن میں جو ہے اچھی کالیٹی نہیں پیش کر رہا تو اسے جو ہے اسپورٹس پر آتا تھا وہ اسپورٹس پر ٹرائل دیتا تھا اور پھر منتخب ہو جاتا تھا اس کو داخلے مل جائے کرتے تھے اب ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا یا مختلف کالیج یونیورسٹریز جو ہے اب اس کو محدود کرتے دکھائی دے رہے ہیں کیا ہاں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ دیکھیں اسپورٹس اگر کوئی بچہ کھیلتا ہے اور مذہب ہے کہ مارکس بھی اچھے لے رہا ہے اگر کہیں ایڈمیشن جو ہے وہ سکسٹی فائف پر ہو رہا ہے اور اس بچے کا سکسٹی فور پرسنٹیج ہے اور وہ سپورٹس بھی کھیلتا ہے تو اس کو انکریش کر کے ہمیں ایڈمیشن دینا چاہیے ایسی پولیسیز بننی چاہیے مگر جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہمارے پاس پولیسیز جو منتی ہیں وہ ایک رات کو کوئی بھی منسٹر صاحبان یا کوئی بھی سیکیٹری خواب دیکھتا ہے صبح کو بیان کر دیتا ہے کہ اب یہ پولیسی بنا دو تو ہمارے پر اسی وجہ سے یہ فقدان ہے اب یہ آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ فرس کراس کرکٹ میں کٹ ڈاؤن ہو گیا ہے اور پہلے تین سو پچاس جو ہے وہ پلیئرز کھرتے دیں اب محدود ہو گئے تو اب یہ یہ پولیسیز سمجھ میں نہیں آتی جب تک ہم سٹیک ہولڈرز کو پولیسی میکرز نہیں اٹھ لیں گے تو یہ پولیسیز نہیں بنیں گے تو ہمیں یہ چاہیے کہ یونیورسٹیز میں انکریج کریں کوٹا سسٹم ہو سپورٹس کا سکولز میں بھی یہ مطلب گورنمنٹ کا کام ہے منسٹریزوں کا کام ہے کہ پوش کریں اداروں کو کہ بھئی آپ سپورٹس کو انکریج کریں ایک چیز جو اچھی چیز ہے اس کو تو ہم اور اس پہ کوئی نہ ان کا کوئی زیادہ پیسہ خیچ ہو رہا ہے نہ کچھ صرف اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح گورنمنٹ کالجز یا گورنمنٹ سکولز ہیں اسی طرح جو پرائیویٹ ادارے جو بڑے ہیں ان کو ایمیریٹی پلوٹس دیئے گئے اور اس میں اتنی جگہ ہے کہ وہاں پہ سپورٹس ہو سکے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اینیول گیم ہوتی ہے سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اور وہ گیمز نہیں ہوتی اور انہوں نے بس دکھانے کے لیے باسکٹ وال کا ایک سائٹ پہ وال پہ جو ہے وہ پول لگا رکھا ہے مطلب یہ کہ دیکھنے میں وہ بتا سکتے ہیں پیرنٹ کو کہ وہاں پہ سپورٹس ہوتی ہے لیکن وہ ایس سچ لیکن اس میں اکبان صاحب یہ بڑا ہے اہم کردار ادا کرتا ہے اگر اسکولز اور کالج کی بات کریں تو اس کی مد میں جو پرائیویٹ سیکٹرز ہوتے ہیں وہاں پر تو وہ باغادہ طور پر ہر منت میں جو اسپورٹس کے چارجز وصول کر رہے ہوتے ہیں یہاں بلکہ دیکھیں ان کی تو مطلب جو فی ہے وہ اتری زیادہ ہے کہ ایک تو وہ ڈیپوزٹس لیتے ہیں ایڈمیشن فی اس کے بعد جو ہے وہ ہر مہینے ان کی فی جب مزید کی بات یہ ہے کہ کہیں کہیں کچھ پرائیویٹ سیکولز تو اینیور گیم پہ بھی پیرنٹس سے پیسے منگواتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ہم جو ہے سیلٹ کیا ہے اس کو یہ کپڑے دلا دیں یہ چیز دے دیں ادارہ نہیں دیتا کچھ تو ہماری بڑی بدقسمتی ہے لیکن یہ کہ وہی علی بات ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز اور جو بھی پیپل ایڈ دے ہم آف دے افیرز وہ سو رہے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں ہیں اور وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جتنا آپ ہیں یا سر ہیں یا ہم ہیں جو سپورٹس میں انوالو ہیں ان سے پوچھیں اور یہ ریسرچ بیس چیزیں ہیں دنیا میں جو بھی پالیسیز بنتی ہیں وہ ریسرچ بیس ہوتی ہیں ہمارے ہاں وہی خواب دیکھ کے صبح کو جو ہے وہ لکھ کے اور بھیج دیا جاتا ہے کہ وہی ہے اب اس طرح آپ کو پتا ہے کہ کرکٹ میں ہمارے پاس فرس کلاس لیول پہ بہت بہت رہا ہے کتنے لوگوں کا روزگار چلا گیا ہے تو لوگ سوچتے نہیں اور ویسے ہی ہم غریب ملک ہیں تھرٹ ورلڈ کنٹری ہیں ڈالر اوپر جا رہا ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کا کیا ہوگا سرے اکبال صاحب ہیں یہاں تو آپ جس طرح روزگار کی بات کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں قومی ٹیم کا جو آپ کا کپتان رہ چکا ہے علی شان ابھی وہ غریب پرابلم کے باعث کومن ویل گیمز میں نہیں جا رہا ہے اس نے تو کلیر یہی کہہ دیا کہ میرے غریب مسائل ایسے ہیں کہ میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا ہوں اب قومی ٹیم کا کھلاڑی اگر یہ ہوکی کا پلیئرز یہ کہہ دے ایسے میں پلیئرز کہاں سے نکلیں گے بلکل اور دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں اچھا اور مزے کی بات یہ کہ وہ بھی ہاکی جو ہماری نیشنل گیم ہے جس پہ ہمارا فوکس نہیں ہے ہم اس پہ فوکس نہیں کر رہے ہم اس کو اول نہیں کر رہے تو اب جب ہم مالک کی نہیں کریں گے اسی سپورٹس کی تو کیا ہوگا اچھا ایک ہماری ٹیم جا رہی تھی ستر جنوں کا ایک کنٹی جن تھا اس کو انہوں نے شوٹ کر کے بیڈمنٹن کی جو چار فیمیلز تھی ان کو بٹھا دیا ہے اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ٹھیک ہے وہ اگر جی میڈل جیتے ہیں یا نا جیتے ہیں لیکن ان کو ڈسکاریجمنٹ کتنی گئی ہوگی اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں ورڈ آف ڈا ماؤت اب یہ ساری چیزیں جو ہے پوری نیشن میں جائیں گی اسی حوالے سے ماہور شہزاد نے بڑے بیانات دیے ہیں جب ان کو روکا گیا یہاں پر کومن میلز گیمز کے حوالے سے تو سمجھتے ہیں کہ ایسے میں پلیئر جو ہے ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں اور پر جو صرف وہ نہیں جو چھوٹے ان سے کم ہیں گیم میں وہ بھی ڈسائیڈ ہوں گے وہ بولیں کہ بھئی ہم کیوں کھلیں دیکھیں نا یہ وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ پوری پوپولیشن میں پورے لوگوں میں یہ چیز جائے گی ڈیپ کہ یہ کیا ہورا ہے سپورٹس میں ہم دوسری چیزوں میں تو ویسے ہی ان کو ڈسکاریج کر رہے ہیں دیکھ لیں نا کہ ہمارے اسپتالوں کا کیا حال ہے ہمارے اسکولوں کا کیا حال ہے اداروں کا کیا حال ہے پھر اب سپورٹس رہ گئی تھی جس میں پاکستان نے کافی نام روشن کیا سکوش ہے سکوش میں ہم نے چالیس سال تک دنیا پر حکومت کی ہے لیکن یہ ہے کہ اب سکوش ہماری کہاں ہے ہم کہاں گئے جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہم نے چاہتا تھا کہ اسکوش اور ہکی کا اگر ہم ماضی کی بات کریں تو وہاں ایسا لگتا تھا کہ ہمارے دو پلیئر جانشیر اور جانگیر خان وہ گئے ہیں اور ٹائٹل کوئی نہ کوئی ایک لے کر آئے گا یہ ہوا کرتا تھا ہکی کی ماضی کی اگر ہم بات کریں ہکی میں ہمارے پاس بڑے عزازات تھے جب ہماری میری بھی اولمپین سے بات ہوتی ہے ہکی پلیئرز کی تو وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب ہم کالیفائنڈ راونڈ کھیل لیں اس وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ کالیفائنڈ راونڈ ہوتا کیا ہے کیونکہ ہم تو پہلی دوسری پوزیشن اور تیسری پوزیشن کے لیے کھیلہ کرتے تھے ہمیں یہ پتا ہی نہیں ہوتا تھا کہ کالیفائنڈ راونڈ ہوتا کیا ہے اب ہم پتا چلتا کہ کالیفائنڈ راونڈ یہ ہوتا اور اس طرح ہم کر کے آگے کے طرف کالیفائی کرتے ہیں تو کتنی مشکلات اور کتنی نیچے کے جانے کے بعد ہاکی کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو ہماری ہاکی شاید ہی اوپر اٹھے دیکھیں اوپر تو ابھی بھی آ سکتی ہے لیکن یہ کہ اگین سوچ چاہیے اس کے لیے ایک تینک چاہیے آپ دیکھیں اس زمانے میں کومنٹیٹرز یا اخباریں بات کرتی تھی ایشیل سٹائی ممیون صاحب آپ دوسری باتیں کر رہے ہیں آپ سے ہی سوال کرتے ہیں کہ ہاکی کی آپ بات کر رہے ہیں آپ اپنی یونیورسٹی پر ہاکی پر کتنا کام کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کرکٹ کھیلتے تھے فوٹبال کھیلتے تھے اور انٹری یونیورسٹی ہو رہی تھی خیرپور میں ٹیمیں نہیں تھی ہم نے اپنے فوٹبال کے اور جو باسکٹ بال کے اور کرکٹ کے لڑکے تھے ان کو جمع کیا جس میں منور صاحب نے بہت کام کیا اور ہم نے ہاکی ٹیم ڈیولپ کی چار ٹیمیں وہاں پہ تھی جو ہاکی کیل رہی تھی اور ہماری ٹیم بلکل نہیں گئی اور ہم سیکنڈ چیمپئنز تھے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر گیم میں آئے ٹھیک ہے نا اور ہم کو کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہفتے میں ایک دفعہ یا مائنے میں ضرور پریکٹس کریں ٹھیک ہے ڈاکٹرز ہیں ٹائم ان کو نہیں ملتا لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ باسکٹ بال فوٹبال فوٹسال ہاکی کرکٹ سکوش بیڈمنٹن ٹیبل ڈینس سنوکر یہ ساری گیمز میں ہم ان کو انوالک کرتے ہیں ایوین لڑکیوں کو کر رہے ہیں لڑکیوں کو کر رہے ہیں منور صاحب ہے کیا کہیں گے آپ فرسٹ رائس کرکٹر ہیں ہیدر آباد سے بھی تعلق ہے آپ کا تو ارباب نیاز اسٹیڈیم ہیدر آباد کی دکھی حال ذرا ہمیں بھی سنائیے ہوں ناظرین کو بھی کہ اس اسٹیڈیم کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے اور ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس کے ساتھ نہیں اسے اصل میں ارباب نیاز اسٹیڈیم وہ تو پشاور میں یہ نیاز اسٹیڈیم کی بہت بڑی حسٹی رہی ہے کہ پاکستان ابھی تک یہاں پہ کوئی میچ نہیں ہا رہا یہ ایک حسٹی ہے تو کافی سالوں سے بلکہ دس بدرہ سال ہو گئے کوئی انٹرنیشنل میچ نہیں رہا اس کی وجہ شاید بتا رہے ہیں کہ کوئی ہوتلنگ کا ایشو ہے کہ فائل سٹار دس سال تک ہم آپ پر ہوتل ہی نہیں بنا سکے بلکہ یہ تو ایڈیمیشنل ایشوز ہیں باقی گراؤنڈ کی حالت بظایر اتنی بوری نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کوئی میچ ہو نہیں رہا کمیشنل آپ کو ملنی رہے تو اس وجہ سے گھراؤنڈ کی جو حالت ہے وہ تھوڑی خصا ہے باقی ایون جہاں پہ منابر بھٹو صاحب کرکٹ میں کمیشنل کمیشنل تو ایسے اٹھ کر چلا رہا ہے اس پہ تو کوئی دورہ نہیں ہے کہ کمیشنل جو ہے کرکٹ کیلئے ہر دوسرا بندہ تیار ہے میچ نہیں ہو رہے اصل میں انٹرنیشنل میں نہیں ہے اس سے وجہ سے وہاں پہ کوئی اتنا خاص کمیشنل ملنی رہا باقی جو پہلے ہم جو باتیں کر رہے تھے ہمارے اسپورٹس میں جو زوال آ رہے ہیں اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں ایون حاکی دیکھ لیں آپ ہمارا ملک پورا کریسس میں چل رہا ہے اسپورٹس میں تو ویسے ہی کریسس میں نیچے لیول کے اسپونسر نہیں ہیں اپنا گرکہ جو دل کریں گے اس وقت ہے بریک کے لیے کہا جارا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہی سے جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی کہ سپونسر شپ کے حوالے سے ہیدر آباد کے لیے کیونکہ ہیدر آباد کے گرانڈ کے لیے ایک پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر جو منیجمنٹ ہے پاکستان کرکٹ ورد وہ کہتی ہے کہ وہاں پر ہوتلز کے بہت زیادہ پرابلم سے کھلانے کے وہ ٹھہرانے کے لیے بہت سے مشکلات ہیں کیونکہ قریب بھی کوئی ایک اچھا ہوتلز بھی نہیں ہے جس کے باعث وہاں پر انٹرنیشنل میچز کی کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس پر انٹرنیشنل میچز ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں بٹو صاحب سے بات ہو رہی تھی بٹو صاحب کیا کہیں گے جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں بلکل ہم تو میرا بیسیکلی تعلق سیون شریف سے اور ہم نے کرکٹ پوری ملہ بہدر آباد جام شورو کے ایریا کوٹری میں کھیلی ہے پی سی بی نے اون کیا تھا گراؤنڈ کو دس سال دس سے پندرہ سال اور پی سی بی نے گراؤنڈ کو نہ مینٹین کیا نہ انفیلیٹ لائٹ لگی ایمال آپ نے کراچی میں دیکھا ہوں کہ دس سے پندرہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں انفیلیٹ لائٹ گراؤنڈ ہیں اور جو انٹرنیشنل ویلیو ہے جس میں جاہد میداد اور مدسر نظر نے ریکارٹ پارٹنشپ بنائی اور بہت سارے جلال علی دین صاحب نے ہیٹرک کی جس گراؤنڈ پہ اتنے سارے ریکارٹ بنے ہیں اس گراؤنڈ پہ آج تک فریڈ لائٹ نہیں لگی تو اس میں قصر کس کا ہے اگر دس پندرہ سال پی سی بی نے گراؤنڈ آن کیا اور وہ لائٹ بھی نہیں لگا سگی تو وہ گراؤنڈ کی باتیں کریں کہ گراؤنڈ کو بلدیات نے خصہ حالت میں کر دیا ہے تو یہ ایک ساری باتیں ہیں دونوں سائٹ سے جو ان کے پاس اتھارٹی تھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا نہ میچ کرا سگے میں تو کریڈ لیتا ہوں پھر بھی اس پرانے دور میں جس دور میں ٹیسٹ میچیز ہوتی تھی ونڈے انٹرنیشنل ہوتی تھی اس دور میں پی سی بی نے دونوں نہیں کیا ہوا تھا تو یہ ساری ایک دوسرے میں ڈال رہے ہیں پر یہ بدقسمت ہی ہیدر آباد کے ہیدر آباد کی کھلاڑیوں کی ہے کہ آج تک اس گراؤنڈ میں فیڈڈ لائٹ نہیں لگی باقی جو ہم باتیں کر رہے تھے میں سپونسر کی باتیں کر رہا تھا دوسری گیم ہوگی تو ہمارے ملب ملک میں اسپورٹس کی جو کرکٹ اوپر ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے نہیں تو کرکٹ کی بھی وہی حال ہوتی ہے آج جو ہماری فوٹبال میں رینکنگ ہے پرسنل انٹریسٹ کی وجہ سے کرکٹ بہت اوپر اٹھی ہوئی ہے میں فل کریڈڈ پی سی بی کو بلکل نہیں دوں گا اس لئے کہ میں نے خود کرکٹ کھیلے تیس سال انڈویجیل ہی ایک شوک آ گیا ہماری قومی گیم ہاکی تھی جس کو چھوڑ کے لوگ کرکٹ پہ کی پیچھے چلے گئے ہیں پی سی بی کا کسی حد تک کوئی کردار ہے اگر انڈویجیل شوک کرکٹ کا لوگوں کو نہ ہوتا تو آج فوٹبال جیسا ہمارا حال ہوتا ہے جیسے آج فوٹبال میں ہم رینکنگ میں دو سو نمبر پہ ہیں پانچ سال پابت نہیں لگی اس کے بعد ابھی دوبارہ لگی ہے تو دوبارہ پھر ہمارے وہی حال ہیں انفرائی سٹیکچر کے لئے پیسے ملتے ہیں وہ یوٹلائز نہیں ہوتے گم ہو جاتے ہیں اب تو باقہ تھا انہوں نے کہہ دیا کہ الیکشن کروائیں اور اس کے بعد لیکن یہ بھی اب دیکھیں وقت پہ ہو جائے تو اچھی بات ہوگی اکبال مہمن صاحب جس طرح کنٹینیو انسی کو کرتے ہیں کہ ہیدر آباد کے اسٹیڈیم کے حوالے سے آپ بھی وہاں سے رہج پرزیر ہیں تو کیسا دیکھتے ہیں اس کو سر دیکھیں ایک تو جس طرح پی سی بی کی بات کی منور بوٹو صاحب نے اور بالکل ان کو وہاں پہ فرنڈ لائٹس لگانی چاہیئے تھے کوئی اتنا کوئی بڑی چیز نہیں تھی سٹیڈیم میں سمجھتا ہوں کہ it is still good enough اور only یہ ہے کہ اس کی یہ renovation ہونی ہے اسٹیڈیم کے جو sitting places ہیں اور باقی جس طرح national سٹیڈیم پہ وہ resident بنا رہے ہیں guest houses بنا رہے ہیں یا hotel بنا رہے ہیں تو یہی initiative جو ہے پی سی بی اگر ہیدر آباد کے لیے لے ہے تو ہیدر آباد کو بھی جو ہے وہ مل سکتا ہے دوسرا یہ کہ ہیدر آباد وہ شہر ہے جو guinnees book of world record میں اس کا نام ہے 431 رن جو ہے جاوید میاداد اور مدرسل نے record برابر کیا تھا بریڈمن کا اور پانسفورڈ کا ٹھیک ہے پھر دوسرا جلال دین کا جو پہلا hat trick definitely وہ ایک record ہے جو ODI میں تو اور تیسری بڑی بات جو ہے پاکستان کبھی وہاں پہ ہارا نہیں یا تو مادرت کے ذات پی سی بی کوئی شاید یہ چیز پسند نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ ہارتے نہیں ہے پاسمنا کا record دیکھے کراچی کا بھی تھا لیکن اب وہ بھی ہے سودیلی مہاوالا تعلق انہوں نے رکھا ہوا ہے ہیدر آباد کے لیے یا انٹیریئر کے لیے اور حالانکہ ایک ون ڈے مجھے یاد ہے کہ سکھر میں بھی ہو چکا ہے تو کیوں نہیں کرا سکتے بالکل ہو سکتا ہے کوشش کریں گے تو ہو جائے گا اور کمرشل بھی ہو جائے گا ایڈورٹائزمنٹ بھی آ جائے گی صرف انٹرس دکھائیں پی سی بی انٹرس دکھائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیڈیم is still good enough ابھی بھی وہاں پہ First class اور test matches ہو سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے دوسری بات یہ کہ ہماری ایک اور خوشکسمتی ہے کہ ہم نے کوٹری میں بھی اچھا سٹیڈیم بن گیا ہے سائٹ ایریا میں جس کا لک جو ہے وہ بالکل foreign stadiums جیسا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ نیاز سٹیڈیم is still very good اور ballers کو batsmen کو سب کو مذت کرے گا آپ کو پتا ہے سارے records عمران خان نے وہاں پہ وکٹن لی ہیں سرفراز نے لی ہیں سوئنگ ہوتی ہے لیٹ سوئنگ ہوتی ہے لیٹ آرز میں اسپیشلی ایوننگ آرز میں تو کرکٹ کے لیے بہترین ایٹموسفیر ہے ہیدر آباد کا اور اسپیشلی وہاں کی جو شامع ہیں اور اگر فلر لائٹس رکھتی ہیں تو راتیں وہاں کی بڑی زبردست ہیں اس کے لیے سپورٹسمن کے لیے بہترین جگہ صرف یہ ہے کہ پیپل ایٹ دہ ہم آف دہ افیرز وہ اگر سوچیں گے تو بہت کچھ بہت کچھ ہو جائے گا تو سمجھتے ہیں پی سی بی کو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس پی ایس ایل کے میچز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ٹریول اگر کریں تو اب تو ہائی وی کے روڈ بن چکے ہیں اگر کرانچی کے پی سی ہوتل میں بھی کرکٹ جس طرح رہتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے پی سی ایٹ کے میچز کچھ میچز وہاں ضرور کرا دیا جائیں بلکل ہو سکتے ہیں آپ کے لئے آدھا پون گھنٹے گھنٹے کا راستہ ہے وہ بہت آدھا ٹریول کر سکتے ہیں کیونکہ اگر پی سی سے نیشن سٹیڈیم آتے ہیں تو پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں تو یہ ٹریول اگر وہ پون گھنٹے کا ٹریول کر لے اور ہیدر آباد کی ہیدر آباد کی وکٹ پر جو ہے میچز ہو جائیں پی ایس ایل کے تو کتنا اچھا ہو جائے گا وہاں کے شائع کینے کرکٹ کے لئے بلکل شہداز آپ میں آپ کو اس میں ایک مزید ایک انفرمیشن دیتا ہوں کہ ہماری جو بھی یونیورسٹیز ہیں ان میں فورن فیکلٹی گیسٹ آوزز ہیں جس میں ہمارے پاس فورنرز آتے ہیں یورپ سے یو ایس اے سے اور وہ آکے کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں اگر پی سی بھی کوشش کرے گی تو اس طرح کا کوئی گیسٹ آوز بنا سکتی ہے وہاں پہ یا ہوتل بھی کھڑا ہو سکتا ہے صرف انہوں نے جگہ لینی ہے گورنمنٹ سے اور وہ دینی ہے گورنمنٹ کے معاملات تو بڑا یسانی سے حل ہو سکتے ہیں گورنمنٹ تو کوئی issue ہی نہیں ہے یہ تو صرف یہ ہے کہ اگر آپ کا interest ہی نہیں ہے تو وہ آپ اس کو disown کرتے ہیں اگر وہ own کرنا شروع کرنے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہر چیز بن سکتی ہے اور آپ کو اور ہمیں یہ پتا ہے کہ کتنے سارے funds آتے ہیں اور کہاں جاتا ہے وہ تو سب کو پتا ہے بلکل سب کو پتا ہے بٹوزہ بے کیا کہیں گے آپ ہے جس طرح یونورسٹی لیولز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مقابلے ہوتے ہیں خاص کر ہم دیکھتے ہیں کرکٹی کو کیوں فوکس کیا جاتا ہے یونورسٹی لیول پر بھی ہے دیگر کھیلوں کو جس طرح آپ کی یونورسٹی ہے وہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ تمام کھیلوں پر توجہ دی جاتی ہے لیکن دیگر یونورسٹی پہ ایسا کیوں نہیں ہوتا ملہب آج کل جو کرکٹ کا میں تو کہتا ہوں بخار چل رہا ہے دنیا میں اور کرکٹ کی دنیا میں اگر ہم ٹرائلز اناؤنس کرتے ہیں کسی بھی گیم کے تو سب سے زیادہ جو پارٹسپیٹ آتے ہیں وہ کرکٹ میں آتے ہیں اس کے وجہ دے کہ شوک ہے سب کو کرکٹ کھیلنے کا وہ دیکھتے ہیں اس کو واش کر رہے ہیں میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور کھلاریوں کو بھی دیکھ رہے ہیں جو انٹرنیشنل ہیں باقی گیمیں گم ہو گئیں ہمارے ملک سے تو اس وجہ سے کرکٹ پہ زیادہ فوکس ہے اور اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فنکشن بھی اچھا ہو جائے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اسی بات نہیں ہے یونورسٹی لیول پہ بہت زیادہ دوسری گیموں کو پردرائی مل رہی ہے ریسلنگ ابھی ریسنڈلی ٹیلنڈ ہنٹ پروگرام ہوا تھا اس میں بھی ریسلنگ ویٹ لفٹنگ جوڈو یہ ساری گیمیں ہو رہی ہیں پر اصل میں کسی حد تک آ کے وہ رک جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس سے آگے ان کو کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے نہ ہی حکومت کی طرف سے نہ ہی کمرشل کی طرف سے ملک کوئی ان کو اون کر رہا ہے تو یہ پہلے جو ایک بات ہو رہی تھی میں وہ بات اصل میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں جو یونورسٹی میں ہے اسپورس کوٹا کی بات دھو رہے لی قومی اسیمبلی کا بل پاس ہے کہ اسپورس کوٹا 5% یونورسٹی اپنے اپنی جو اسٹرنتھ ہے اسے ٹیٹوں کے اسے صاحب سے 5% کوٹا رکھتے ہیں اور یہ قومی اسیمبلی کا بل پاس ہے بہت ساری یونورسٹی اس پہ عمل بھی کر رہی ہیں جس میں کراچی میں کراچی یونورسٹی سب سے بڑی فیرست یونورسٹی ہے نمبر ون پہ اینڈی یونورسٹی اس پہ عمل کر رہی ہے جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں قائد عوام یونیورسٹی نواب شاہ اس پر عمل کر رہی ہے یو ایٹی لاہور عمل کر رہی ہے اسی طرح پنجاب بہت ساری یونیورسٹیز ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ یونیورسٹیز پر عمل نہیں کر رہی ہیں اور اس پر کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جا رہا ہے بالا ہے اکتیار والے جو لوگ ہیں جامبیری سی ایم سندھ سے روکویسٹ ہے یا پرائم منسٹر سے روکویسٹ ہے جو یونیورسٹی اس چیز پر عمل نہیں کر رہی تو کم سے کھر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے کوئی نہ کوئی ریزن دے کے اس چیز کو وہ انڈر گراؤنڈ لے جا رہے ہیں اور اس سے سپورٹس پرسن کا نقصان ہو رہا ہے ایک سپورٹس دنیا ہے پہلی بات تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ سپورٹس سائنس ہو گئی ہے ایک پوری دنیا ہے اس پر اگر ان کو اپنی رائیڈ نہیں مل رہی اپنی ایک چھوٹی تی یونیورسٹی ملک کی یونیورسٹی پر ان کو رائیڈ نہیں دے رہی تو ہم اوپر کی لیول پر کیسے سوچ رہیں گے دوسری کے میں اوپر آئیں گی تو کم سے کم اس چیز پر گراس روٹ پر جب تک کام نہیں ہوگا اوپر ہم ملک فرضول ہے سوچنا ہم سوچ رہیں کہ اولمپکس میں گولڈ میٹل لے کے آئیں گے رات و رات تو گولڈ میٹل نہیں آئے گا اس کے لیے ایک پورا ماحول چاہیے کھلاری ایک پرانی مثال دیتے نا پہلوان بنائے جاتے ہیں بنتے نہیں بنائے جاتے ہیں تو کھلاری کو بنائے جائے گا جب آپ اس کو گراس روٹ سے اس کی سپورٹ نہیں کریں گے تب تک آپ اولمپکس میں نہیں لاسکتے میڈل یہاں پہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان جو نا کرکٹ میں بہت زیادہ آگے ہیں میں اس چیز کو حکومت کو پی سی بی کو زیرو کریڈٹ دیتا ہوں اگر آج اس میں پاکستان کی قوم دیکھا جائے تو پاکستان ہاکی میں چار دفعہ چیمپن رہا ہے گرکٹ میں کتنے بہت رہا ہے صرف ایک مرتبہ ہاکی میں چار مرتبہ چیمپن رہا ہے اولمپکس میڈلنس پر رہا ہے اس کے باوجود بھی انٹریسٹ ختم ہو گیا کچھ پالیسیز کی وجہ سے کچھ گراؤنڈز کی کمی کی وجہ سے انٹریسٹ ختم ہو گیا گرکٹ نے اس کی جزا لے دی اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگوں کا اپنا پرسنل انٹریسٹ بڑھ گیا اس وجہ سے وہ چیز آج تک ہماری کھڑی ہوئی ہے انٹرنیشنل لیول تک کوئی پی سی بی نے کوئی نیشنل کوچنگ سینٹر ہے کوئی اس نے آج تک کھلاڑی تیار نہیں کیا ریڈی منٹ پی لیارف مل جاتے ہیں ان کو تھوڑا پالیسٹ کرتے ہیں کیونکہ اب تو پی ایس ایل آگئی ہے یہ کھلانین سے مل رہے ہیں اور یہ سسٹم چل رہا ہے اور اگر اسی طرح یہ پالیسی رہی تو یہ کرکٹ بھی کہیں گم ہو جائے کہیں گم ہوتی نظر آئے گی کرکٹ پہ بات ہو گئی ہاکی پہ بات ہو گئی اقبال میمن صاحب سکوش ہے بڑے کھیلتے ہیں آپ ہے اسکوالک کی حوالے سے بڑی معلومات بھی ہے آپ کو تو اقبال میمن صاحب کیا کہیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہماری ہاکی تباہ ہوئی ہے اسی طرح ہمارے اسکوش بھی تباہ ہو کر رہے گیا ہے کہ ایک دور تھا کہ ہم جو ہے جہانشیر اور جہانگیر خان جب ملک سے باہر جائے کرتے تھے یا انٹرنیشن ہمارے ملک میں ایونٹ ہوا کرتے تھے اسکوش کے تو ہمیں عوام کو یقین ہوتا تھا کہ ایک نمبر ون تو ہمارے پاس ہی ہے اب ایسا کیوں نہیں ہے یا انہوں نے کھلاری تیار نہیں کیے دیکھیں ہم اگر جہانگیر خان یا جہانشیر خان کو یا کمر زمان کو یا ہیدے جہان کو یا گوگی علاودین کو ان کو دیکھیں تو ان کا سب کا تعلق اربن سوسائیٹی سے نہیں ہے رولر سوسائیٹی سے حاشم خان کا ابھی بھی ہم اگر ٹینس کی طرح یہ انیشیٹیب لیں چھوٹے ایریاز میں جائیں ٹھیک ہے بہت اچھا کنٹریبیشن ہے کامیاب جوان کا لیکن کامیاب جوان کو اگر ہم سکول لیول پہ لکھے جاتے اور گاؤں گوٹوں میں لکھے جاتے تو وہی سے بچوں کو لکھے جاتے جن کے پاس کوئی اور انٹیٹینمنٹ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی جانگیر خان اور جانشیر خان اور جان اور گوگی اللہودین جیسے پلیئر ہم نکال سکتے لیکن جس طرح منور صاحب نے کہا کہ ینگ ایج میں ان کو کیچ کریں یہ عمر ہوتی ہے آٹھ نو دس سال یارہ سال بارہ سال پہ کامی نہیں کر رہے ہم اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جیمپین نہیں بنیں گے اس میں کسی کا بھی قصور نہیں پیسے نہیں لے رہے ہمیں صرف بلا کے پوچھیں کہ کیا کرنا آپ سے پوچھیں کہ کیا کرنا تو پھر ہم بتائیں کہ کیا کرنا دیکھیں ٹینس کا جو ہے وہ پھر بھی ہمارے کوئی اتنے ایکسٹر ارڈنری کھلاڑی نہیں ہے لیکن ٹینس میں ٹھیکٹا کام ہو رہا مگر ہم پاس کوئی اتنے چیمپئنز نہیں بات آرہی تھی کرکٹ میں ایک چیز اور ہے اکنومیکل یہ بڑی وائبل گیم ہم ہمیں یاد ہیں ہم گلیوں میں کھیلتے تھے گاڑی آتی تھی اس کا انتصار کرتے تھے گزر جائے پھر کھیلنا شروع کر دیتے تین چار بولیں ہوتی نہیں کرکٹ کی اگر بات کر رہے تو ہاکی بھی ایک دور میں بڑا شروع تھا ہم لکڑیوں سے ہاکی کھیلا کر دیتے ہم ہاکی کی طرف کیوں نہیں جارے کرکٹ دیکھیں یونیورسٹیز میں بھی ہم تو خوش قسمت ہیں اس معاملے میں ہمارے وائس چانسلر صاحب سپورٹ کرتے ہیں نہیں تو یونیورسٹیز میں بھی یہی پرابلم ہے کہ ہاکی ہوگئی بھئی ہاکی اتنی ساری کون خریدے گا بیڈمنٹن ہوگئی اتنی ساری شٹلیں کون کرے گا اب حالانکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جب اسلام آباد میں بیڈمنٹن کا فائنل ہوتا تو بیسٹ آف فائف ہوتا لیکن جو زونل لیول پہ وہ کیا کرتے ہیں بیسٹ آف ثری کر آکے ختم کر دیتے کیونکہ وہاں پہ شٹلیں بچا رہے ہوتے تو مسئلہ یہ ہے کہ پاؤنٹ فولش پینی وائز والی بات ہے کہ ہم پاؤنٹ کا نقصان کر لیتے ہیں پینی پہ آکے ہم اقل مند ہو جاتے ہم اگر ہمیں ٹیمیں چاہیے ہم صرف فارمالیٹی کے تحت جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پرائیویٹ سکولز میں اینیویل گیم ہوتی ہے وہ ایک فارمالیٹی ہوتی ہے دنیا کو دکھانا اس کی پکچرز لگتی اخباروں میں بھی آتی ہیں سیمیلی جب انٹری یونیورسٹی ہوتی تھوڑا بہت ہوگا کہیں کہیں جہاں پہ اچھے کھلا رہی ہیں لیکن ہم اگر یہ سوچ رکھیں کہ ہم بیسٹ آف فائیف کھلا رہے ہیں تو ایک افیکٹیو گیم ہوگی اس کی سٹیمنا جہاں ڈیولپ ہوگا اس سے پتہ چلے گا کہ کیا یہ بچہ پانچویں گیم تک کھیچ سکتا یا نہیں کھیچ سکتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ڈیریکٹر صاحبان جو بھی ہیں ہمارے معذرت کے ساتھ اس چینل کے حوالے سے میں ان سے معافی مانگتا ہوں لیکن وہ سپورٹس من کم ہے ان کو پاس ڈگریہ ضرور ہیں وہ سپورٹس من کم ہے اور ان بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کوش سے متعلق جو باتیں چل رہی ہیں اس کو ڈسکس کریں گے سپورٹس وقفے سے پہلے جس طرح اقبال میمن صاحب کہہ رہے تھے اسکوش کی حوالے سے اقبال صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ اسکوش کی حوالے سے کس طرح اس کو بہتر کیا جائے دیکھیں سکوش کو ایک تو ٹھیک ہے ہمیں سکوش کوٹس کی ڈیولپمنٹ تو کرنی پڑے گی ہم نے جب شروع کیا تھا تو ہم سیمنٹ سکوش کوٹس ہوتے تھے ہم اسی پہ کلتے تھے اور جو پچھلے ہمارے چیمپئن حضرات تھے وہ پہلے دیوانوں پہ مار مار کے پھر جب ان کی کچھ لیول کی گیم بنی تو پھر ان کو اون کیا کلبز نے اور اس کے بعد وہ چیمپئن بنے تو ہم لوگ صرف اس کی پذیر آئی کریں اس کو سپورٹ کریں اس کو پوپر مینجمنٹ کا فقدان ہے لیڈیشپ ہمارے پاس نہیں ہے سپورٹ میں جو لیڈ کرے جو ان کو سمجھائے بلکل پوسیبل ہے ہر چیز پوسیبل ہے یہ نہیں ہے اب کیا ہے کہ ہم نے شہروں تک اس کو محدود رکھا ہوا ہے شہروں میں جو ہے وہ ممی پاپا والے بچے ہیں جو تھوڑے ایک لیول تک کھیلتے ہیں اس کے بعد وہ تھنڈے ہو جاتے ہیں غریب کا بچے آئے گا سٹرگل کرے گا اور شانواز دہانی کی طرح آگے بڑھے گا تو ہم لوگ کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو جب تک ہم ان چیزوں کو نگلیکٹ کرتے رہیں گے ہماری گیم نگلیکٹ کیا یا فیڈریشن نے تیار کرنے کی کوشش نہیں کی پیلیٹ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں میری ریسنڈلی فیڈریشن کے کچھ میمبران سے بات ہوئی اسلامباد میرا جانا ہوا تو میں اندر سے اسٹوری جیسے معلوم کرتے میں نگا وجہ کیا ہے ہم نے چالیس سار دومینیٹ کیا اس خواہش کو آج کل تو انہیں سمپل کہا کہ ایک تو فینٹس کی کمی ہے سپونسر نہیں ہے اور دوسرے ہمارے پیلیرز ہائی جیک ہو جاتے ہیں ہائی جیک کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری کریم تیار ہوتی ہے ٹاپ ٹین پاکستان کے ان کو کوئی نہ کوئی ملک آفر کر دیتا ہے کوچنگ کی تو پھر وہ اپنی فیڈریشن سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی آفر ہوئی ہے آپ ہمیں ملک کیا دے رہے ہیں کہ ہم نہ جائیں تو وہ ان کو سٹیٹ فاور کہتے ہیں کہ آپ آرام سے چلے جائیں ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے تو داری پالے سپورٹ بننا کھیل رہا ہے تو اپنی بالبچوں کو بھی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے تو آرام سے بیچارے دکھ ہوگے چلے جاتے ہیں میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں دکھ سے وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ ہر انسان کا ملک ہر پیلیر کا خواب ہوتا ہے کہ میں اپنے ملک کے لئے خیلوں اپنے ملک کا جھنڈا سر خلق کروں تو وہ دکھ سے چلے جاتے ہیں تو یہ ایک مین وجہ ہے کہ لیکس کھل گئی مختلف دنیا میں جو بھی تھوڑا سٹیبل خلاڑی ہوتا وہ لیکس کھلے چلا جاتا ہے وہ پاکستان کی ڈومیسٹک نہیں کھلتا وہ اس گیم کی لیکس بنتی جارہی ہیں اور پاکستان کھلا رہی باہر جگہ اپنا نام روشن کر رہے اور پاکستان کے اندر وہ نام ان کا روشن نہیں پاکستان کے اندر نام روشن ہوتا دکھائی نہیں دی رہا ہم تو یہاں دیکھ رہی جو سپورٹس فیڈریشن ہے وہ بھی کام بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید کبھی راکٹ نہیں اٹھائی اب وہ فیڈریشن میں اب وہ کیا کریں گے سپورٹس کے لئے تو یہ ہماری بدقسمت ہی ہے ہم لوگ ریگولیٹ نہیں کرتے ہم اس کو منیج کرنا نہیں جاتے اور دیکھیں جب ہم لیڈیشپ کی بات کرتے ہیں سپورٹس میں بھی لیڈیشپ کی بات کرتے اگر وہ کوئی سکسیسر نہیں بنا رہا تو پھر پرابلم یہ کہ وہ لیڈر نہیں تو ہم چیزوں کو منیج نہیں کر پا رہے ہمارے پاس پوٹنشل بے انتہا ہے ہمارے بچے بہت انتھیزیاسٹک ہیں اور اگر ہمارے لوگ جو ہیں پولیسی میکرز منسٹرز اور منسٹریاں یہ لوگ صرف سوچنا شروع کر دیں ایک تنگ ٹینک ڈیولپ کر دیں اور اس پہ وہ کام کریں افیکٹیبلی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا کے ٹاپ کے سپورٹس میں آ جائے گا لیکن یہ ہے کہ ان کی سوچ بدلنی پڑے گی بدلنی کی بات ہو رہی ہے لیکن فنڈس کے معاملات بھی کافی آتے ہیں اکبال محمد صاحب جس طرح میں آپ سے ذکر کر رہا تھا پاکستانی سپورٹ کے حوالے سے تو فنڈس اگر وہ مہیا کرے کیوں فنڈس موجود ہوتے ہیں لیکن فنڈس کا استعمال صحیح نہیں ہوتا ہے تو کیا کہیں گے سوالے سے سر تو فنڈس کا استعمال کا اگین میں نے جو یہ بات کہی کہ ریگولیٹ ہو آڈیٹنگ ہو کنٹینیس ایک یہ کنٹینیس چیز ہے یہ نہیں کہ دو سال کے بعد یاد آیا اور پھر آپ نے آڈیٹنگ کی کیونکہ کسی کو آپ نے وکٹمائز کرنا تھا جب منور بھٹو پسند نہیں تھا یا اکبال محمد پسند نہیں تھا یا شہزادہ صاحب پسند نہیں تھے آپ نے ان کو وکٹمائز کیا یہ ریگولر چیز اور پولیسی میں ہو کہ بھئی آپ نے اتنے عرصے کے بعد چیک کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس ہمارے پاس سپورٹس کی آڈیٹنگ ہوتی ہے ہر سال چیک کیا جاتا ہے کیا سامان آیا کس کس چیز کو دیا کون سی چیزیں ری ایمبرس ہوئیں تو یہی چیز آپ نے جو ہے ہر جگہ پہ کرنی ہے ڈسٹک لیول پہ بھی ڈیویجن لیول پہ بھی پروونچل لیول پہ بھی تاکہ وہ چیزیں چیک ہو اور پھر اچھا پوپلی چیک ہو اچھا پھر دوسرا یہ آپ نے پوٹینشل کو چیک کرنا ہے کہ بھی ایک آپ کے پاس ایتلیٹ آیا ایتلیٹ ملک کوئی بھی سپورٹسمن ہو سکتا ہے جو فیزیکل ہی کھیلتا ہے تو وہ آیا اس کے اوپر کام کتنا کیا اب ہمارے پاس کرکیٹ اکیڈمی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی اکیڈمی نے کوئی ابھی تک کام کیا سعید اجمل تھا کان گیا پتہ ہی نہیں ہے وہ شبیر احمد جو اس وقت بھی سٹرائک ریٹ پہ پر ٹیسٹ نمبر وان ہے مطلب وقار جونس پر بال پہ ہے یہ پر ٹیسٹ پہ نمبر وان ہے پاکستان کا لیکن کہاں گیا مطلب وہ انگریزی میں کہتے ہیں ویلڈرنیس میں چلا گیا تو کیا ہے کہ ہمارا اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے ہمارے سسٹم میں کوئی لوگوں کو تنکھائیں مل رہی ہوں گی گھر بیٹے مل رہی ہوں گی لیکن یہ کہ کام نہیں ہو رہا تو کام جب تک نہیں ہوگا تو پھر یہی صورت کام نہیں ہوگا تو اس وقت تک کہ سپورٹس کی بہتری ہوتی بھی نظر نہیں آئے گی منور بٹو صاحب پوغام میں ٹائم کم ہے بہت بہت شکریہ آپ کا عیدرباست تشریف لانے کا ہمارے پوغام میں سیادے اقبال میمن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ بھی عیدرباست تشریف لائیں تو دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پوغام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب سلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میز باند شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات